موسیقی کروا رہے ہیں آج اور خوش آئند بات اس لیے بھی ہے کہ یقیناً سنسولیڈ ویس منیجن بورٹ کا کہنا یہ ہے کہ روزانہ گھر سے دور ٹو دور جو ہے کچھلا اٹھایا جاتا ہے لیکن ایسا سیسنا یہاں پہ کچھ نہیں ہے بعض علاقوں میں نہیں ہے کہ کچھلا اٹھایا جائے لیکن جس وقت پیوز پارٹی یا میئر کراچی یا دیگر کسی سے کمپلین کی جائے یا کوئی خاص مواقع آتے ہیں تو اس وقت ضرور یقیناً یا اوپر کی انتظامی ہے جو ہے ان ملازمین کو سف سفائی سترائی ہو رہی ہے تو اب جو ہے امید کی جاتی ہے کہ یقیناً آئندہ بھی اسی طرح سے سنسولیڈ ویس منیجن بورٹ جو ہے وہ ڈوڈڈوڈوڈو کچھلا اٹھوائے گی اور سفائی سترائی بھی کریں یہ ہمارے پاس ہر سال کی طرح یہ باروی محفل ملاد حضور کی شان میں ہو رہی ہے اور یہ ہر سال ہم کر ہم ہر سال کی طرح یہ سال بھی ہو رہی ہے اور اس میں ہمارا جو اسٹاف جو ہے یہ ٹاؤن ٹاؤن کا خاص طورہ پیوز پارٹی بڑی کو کوپریٹ کر رہی ہے ہمارے ساتھ پوری صفائی کا بندوبست کیا جا رہا ہے اس سلسلے میں تمام کا شکریہ آدھا کرتے ہم خاص طور پر یو سی کا جو ہمارے ساتھ پل کوپریٹ کیا ہے اور کل انشاءاللہ محفل ملاد باروما محفل ملاد کا پروگرام انشاءاللہ اللہ کے کرم سے کمپریٹ ہوگا رات کو بارہ بجے لیبر کی کچھ شارٹیج کی وجہ سے کافی کافی دن میں ہو پاتا ہے اور ابھی ملاد نبی کا پروگرام ہے پہلے بھی پروگرام ہوا جب بھی ہم نے پوری کال کالونیوں کروایا اور آج بھی کروا رہے ہیں اور ویسے بھی انشاءاللہ ہوتی رہتی ہے سفائی ایسا یہ میں اللہ بھی بتائے گا ہوتی ہے لیکن یہ کہہ سکتے ہیں کہ بھائی بہت ٹائم میں ہو گئی پہلے روز ہو رہی تھی اب یہ لیبر شارٹ ہے تو لیبر کا مزید بولا ہے کہ آپ لوگ رکھیں لیبر کو بڑھائیں تاکہ کالونی ہے یا علاقہ ہے بلاک چودہ ہمارا تو اس میں پورا بھرپور یہ کام ہوتا رہے جی میرے نام فرید صدیقی ہے پاکستان پیپرس پارٹی یو سی ساتھ جنر ٹاؤن سے سینئر وائس پریزرنٹ ہوں اور چیئرمنٹ زکاة ہوں ٹھیک ہے یہ اب ہم اپنی نگرالی میں کام کروا رہے ہیں فرید بھائی ہماری ہے ہر سالی یہ ہم ملاد کا پرگام ہوتا ہے اور ابھی بھی کل پرگام ہے اس کی وجہ سے ہم یہ ساری اسپیشلی طور پر ساری سفائی اب یہ گالی ہٹی آئیں گی تو جو تھوڑا بہت کچھا رہ گیا ہے تو یہ گالی ہٹنے کے بعد وہ بھی مزید سفائی جیسے کہ یہاں پر یہ ابھی سفائی کا سلسلہ شروع ہے کیونکہ کل الحمدللہ بارمی سالانہ محفل ملاد جہاں پر ہے ہمارے ایلیتار وارٹر کورڈ کالونی ہوئے یہ ایک ہم نے اس کی بیس رکھی تھی جب ہم یہاں پر شفت ہوئے دوہدار گیارہ بارہ میں تو ہم نے ایک سسلہ بنائے کہ اللہ رسول کا یہ سے محفل ہو جو سالو سال چلتی رہے جو دوہدار تیرہ میں ہم نے شروع کری تھی اور الحمدللہ آج دوہدار تئیس ہے تو ہم انشاءاللہ یہ بادمی محفل کرنے جا رہے کل تو اس وجہ سے یہ ساری سفائی کا سلسلہ جو ہے نا یہاں پر ہم لوگوں نے شروع کروایا امدہ میں پکائیں اور جی بھائی کی کھائیں